اسلام علیکم سب ٹھیک ہے میں ہوں آپ کو دوست مغیس آج کی ویڈیو مسکوی کے بارے میں کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مسکوی کے بارے میں ان کو کیسے رکھنا اور کیا کرنا ہے تو وہی چیز آپ کو بتاؤں گا مسکوی کو کیسے رکھنا اور کیا پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میل فی میل بہت میلے ہوئے ہیں اور یہ دو بچی ہیں جنی کی بچی ہیں دو جو بلکل وائٹ ہیں صاف ستری نظر رہی ہیں یہ نہاتی ہیں اس لیے بلکل صاف ستری ہیں اور وہ جو ہیں ان کے ماں باپ ہیں وہ نہاتے نہیں ہیں کیونکہ جہاں سے میں لے کر رہا ہوں وہاں پہ بھی ان کی کوئی پول وغیرہ کوئی مطلب ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ نائے تو اس لیے نانے کے کوئی جگہ نہیں تھی تو ان کو عادت ہی نہیں ہے نانے کے اب یہاں پہ پول وغیرہ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ نہاتے لیکن واقعی جتنی بھی مسکوی ہیں میرے پاس کو نائے جو بچے گھر کے نکرے میں وہ سب ناتے ہیں ان کی بچیوں کو ہی دیکھنے بھی یہ نہ آتی ہیں اچھا یہ چیز ہوگی اور ایک میرے سبسکرائبر ہیں ایک بھائی ہیں وہ جو ہے پوچھ رہتے کہ مسکوی کے بارے میں بتائیں کہ آپ جو ہے رات کو بھی پانی ان کے پاس پڑھا رہینا چاہیے یا آپ رات کو پانی ہٹھا لینا چاہیے اور ان کا دربہ کیسا ہونا چاہیے خودہ یا پینجرہ کیسا ہونا چاہیے تو ایک بھائی پوچھ رہے تھے میرے خیال میں مجھے ان کا نام صحیح سے یاد نہیں محمد اللی نام تھا یا کیا لیکن ان کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور ویسے بھی جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان سب کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا تھا مسکوی کا یہ ہے رات کو پانی ہٹھا لینا چاہیے نہیں میں تو پانی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پڑھا رہتا ہے رات کو ان کو بند کرتا ہوں وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پینجرہ یہ خودہ ہے تو یہ ان کا خودہ ہے پہلے یہ کبوتروں کو خودہ ہوئے گاتا تھا تو یہ دیکھ لیں اتنا بڑا سارا یہ اس طرح کچھ اتنا بڑا سارا یہ کبوتروں کے حساب سے بناب ہے یہ نیچے دروازہ ہے بڑے والا اور اس طرح بند ہو جاتا ہے پھر یہ اوپا چھوڑا دروازہ کبوتر وغیرہ سے باہر کبوتر تو اب ہے نہیں دکس وغیرہ مرگیاں اس خودے میں بند کرتے ہیں رات کو مسکوی کو رات کو دروازہ وغیرہ میں بند کر دیتا ہوں اور یہ یہاں پہ بند ہو جاتا ہوں یہ دیکھیں بیچ میں کبوتروں کے لئے تو بات یہ ہے تو بات یہ ہے رات کو یہاں پہ ساری مسکوی کو اور مرگیوں کو بند کر دیتا ہوں اور صبح یہاں سے کھولتے ہیں ان کو اور ایک اور چیز کہ مسکوی زیادہ بیٹے وغیرہ کرتی ہیں ڈروپنگ بغیرہ کرتی ہیں تو یہ جگہ نیچے گیلی ہو جاتی ہے تو مسکوی اس کی وجہ سے چھنڈ ہوتی ہے بیماری نہیں آتی لیکن اس کی وجہ سے چھنڈ لگ سکتی ہے تو یہاں نیچے جو ہے جب بھی بیٹے وغیرہ ہوتی ہیں تو جگہ گیلی ہو جاتی ہے تو میں کبھی مٹی ڈال دیتا ہوں تو مٹی میں پہلے ڈالتا تھا لیکن مٹی ڈالو تو یہ جگہ جلدی سے دوبارہ سے مطلب ایک دن میں ہی پھر سے گیلی ہو جاتی ہے اگلے دن مطلب ایک دن رات کو بند کرتا ہے تو صبح پھر دوبارہ گیلی ہوئی ہوگی تو اس طرح ہو جاتا ہے تو مٹی سے بہتر ہے کہ آپ ریت ڈالیں میں جب ریت ڈالنا شروع کیا میں ریت ڈالتا تھا تو ریت کی وجہ سے چار پانچ دن ہفتہ پورا گزر جاتا ہے پھر آپ کو جگہ خوش کراتی ہے تو جگہ گیلی نہیں ہوتی خوش کراتی ہے تو ریت زیادہ بہتر آپ ریت ڈال سکتے ہیں تو جگہ خوش رہ گی ریت ڈالنا کیوں 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 کہ بیٹے کرتے ہیں جگہ گیلی ہو جاتی ہے دوسرا بو آنا شروع ہو جاتی ہے جب بو آئے گی تو اس سے امونیا بنے گی امونیا سے پھر ان کی آنکھیں دکھیں گی اور آنکھیں غراب ہوں گی پھر وہ مسئلہ بنے گا اس وجہ سے آپ ریت ڈال دیا کریں تو ریت سے خوشک ہو جائے گی پھر اگلے ایک ہفتہ آپ کا گزر جائے گا اور بو بغیرہ نہیں آئے گی اور خود آپ کا صاف رہے گا یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی رات کو آپ نے بند کرنا ہے کسی نہیں کھلا اس طرح نہیں چھوڑنا کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے بیماد تو نہیں ہوتی لیکن مسئلے بنتے ہیں ان کی ٹانگیں وغیرہ دکھتی ہیں پہلے شروع شروع میں جب میں رات کو اس طرح کھلے چھوڑ دیتا تھا تو اس میں جو وائٹ والا یہ بڑا میل آپ کو نظر آرہا ہے بیٹھا ہے یہ صبح جب اٹھے تو اس کی ٹانگ لنگڑی ہوئی بھی ہوتی تھی جیسے دھوپ میں بیٹھتا تھا سارا دن کو دھوپ لگتی تھی پھر ٹھیک ہو جاتا تھا اس لئے رات کو آپ دربے میں یا کسی دربے میں بند کریں جو اس طرح کا بند ہو پنجرے میں نہیں بند کرنا کیونکہ اس میں بند کرنا اس میں پھر ویسی ٹھنڈ لگنی صحیح ہو گیا اور دوسری چیز ضروری نیچے آپ نے ریل ڈالنی ہے جب جگہ گیلی ہو جائے پھر یہ آپ چیز کرنی ہے یہ چیز تھا کہ پانی ان کے پاس پڑا ہوئی ہو کہ نہیں تو رات کو جب آپ دربے میں اس طرح کھٹے میں بند کریں گے پانی نہیں رکھنا آپ نے پاس میں پانی ہو گئی نہیں جب دربے میں بند ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ رات کو بھی یہ پانی ہو یہ پانی پیئیں تو اس لئے پانی کے بغیر بھی یہ رات رہ سکتی نہیں رات کو جاتی صبح پھر آپ ان کو دانہ آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈالیں اور پھر پانی ان کو دیں میں ان کو کھولنے سے پہلے صبح جب ان کو کھولتا ہوں تو ان کا پانی پہلے سے چینج کر دیتا ہوں موٹرشل آگ کے تازہ پانی نکال کے جہاں جاں جیسے یہاں پہ یہ پانی میں لگی اس جگہ پہ بھی پانی تازہ کھولتے ہیں پرانے پانی کھڑا ہے وہ بے جاتا ہے اور نیا پانی آیا جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو بیسے رات کا پانی کھڑا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے پرندوں کے لئے تو اسی تازہ پانی بہتر ہے یہ چیز ہوگی دوسری طرف آئے میں وہاں پہ دکھاتا ہوں یہ رہی اور اس طرح باقی کچھ اس طرف ہیں یہ دیکھیں کچھ یہ بیٹھیں ہیں پائیڈ میں پائیڈ میں ایک ہی جوڑ ہے میرے پاس یہ میل ہے پائیڈ کا وہ فی میل ہے اور بلاک کی چار فی میل ہیں یہ بڑی فی میل ہے جس کے بچے ہیں بلاک والے اور یہ پائیڈ بیسی کی بچے ہیں ان کا میل جو ہے ان کا جو باپ ہے وہ وائٹ والا جو دوسری طرف تھا اور یہ ایک چیز جو اس طرف یہ پانی آپ کو نظر ہے یہ کھڑا میں نے ویسی کھو دا تھا یہاں پہ تو پانی بھرہ ویس کے اندر تو یہاں پہ پانی جو اگر اس طرح چھوڑ تو میں پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں گیز والی ویڈیو میں کہ دیوار کو سیم وغیرہ لگتی ہے پانی جدب ہو جاتا ہے ایرو میں جاتا ہے اس لئے پانی یہاں پہ میں کام گراتا ہوں تو اسی کھوڑی بھی جگہ پہ کھڑا سا لگا اس میں پانی ڈالیتا ہوں تو ایک ان کا بھی کام جا جاتا ہے یہ مٹی میں چونچے وغیرہ مار لیتی ہیں دوسرا پانی بھی یہاں پہ ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح پانی جو یہاں پہ تازہ پانی بھی ڈالتا ہوں اور جو میں نے یہ پول بنایا تھا اس طرح یہ والا اس کا جو پانی ہوتا ہے ایک دن پہلے کا راک کا وہ نکال کے اس میں ڈال دیتا ہوں اور دوسرا پانی چلا دیتا ہوں پانی اس میں تازہ ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ تھنڈا اور تازہ پانی مکس ہو کر تھوڑا نارمل سو ہو جاتا ہے وہ پھر میں اتنا نکالتا ہوں اس میں گرا دیتا ہوں اور پھر یہاں پہ تازہ ہوتا ہے گرم گرم ہو جاتا ہے مطلب روزانہ صبح میں یہ پانی تازہ کرتا ہوں جاں پانی ان کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ میں تازہ کرتا ہوں اور اس طب پرات میں پڑھا گیا ہے کیونکہ جب بھی میں چوکر اور دانیں وغیرہ ڈالتا ہوں تو یہ وہ کھاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پانی لازمی پیتے ہیں یہاں پہ چینڈ کرتا ہوں یہاں پہ چینڈ کرتا ہوں یہاں پہ چینڈ کرتا ہوں ویسے ضروری نہیں ہے آپ سب جوگوں پہ اتنی زیادہ پہ رکھیں تو میرے پاس زیادہ وہ ہیں اس وجہ سے یہاں پہ یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے اس میں جب چوکر ڈالے گا پہ پہ جو کھا رہوں گے وہ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے نہیں تو پھر پہ چوکر کھاتے ہوں گلے میں فستا رہتا ہے وہ کافی دور ہونے جانے پڑتا ہے پھر چوکر کے لئے پھر پلیٹ مادر تو کافی دور ہوتا رہتا ہے اس لئے یہ چیز بنائی میں نے ہارے جگہ پہ تھوڑا دھائیں یہاں پہ چوکر کھائیں وہ اس پرات سے پانی پیتے رہیں گے اور ایک یہ پرات پلیٹ یہاں پہ پڑی ہے یہ بھی تھوڑا دور پڑی ہے ویسے اس پانی کے قریب یہاں پہ میں رکھتا ہوتا ہوں تو جو یہاں سے کھائیں گے وہ یہاں سے پانی پیتے رہیں گے تو ایک جو ہے جو وہاں پہ کھائیں گے اس برطن میں وہاں سے پانی پیتے رہیں گے تو یہ مطلب اس طرح کا کچھ ہے لازمی نہیں کہ جس طرح میں نے کی ویسے کیے بس میں نے اس طرح کا ہو گیا میں اس طرح کیا تو بس اس طرح چال رہا ہے تو یہ چیز ہو گئی اور بس یہ شیئر کرنا تھا اور مطلب رات کو ضرور نہیں ہی کہ پانے میں پاڑا ہو یا نہ ہو کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا اور نہیں بھی رکھنا چاہے تو نہیں اس کو ضرور نہیں ہے جو سردی ہیں 베مou میں رکھنا چاہیے گرمیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے رات سب پارندے پستے ہو رہے تو انہوں نے ПочемуÉ całe پانی پے نا ہے ہاں کھلی سین میں ہو تو پھر وہ پینا چاہے ہیں تو پی سکتے ہیں لیکن جب بند ہو گیا تو پھر انہوں نے نہیں پینا وہ سو رہے تو اس لئے جو ہے رات کو پانی ان کے پاس رکھنا ضروری نہیں ہے تو امید ہے کہ جس بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا ان کو جواب مل گیا ہوگا اس بات کا تو ان کو یہ سمجھ آگے ہوگی اور پنجرہ کیس طرح کا ہونا چاہیے تو پنجرہ تو میں نہیں ہاں گرمیوں میں پنجرہ میں بند کر سکتے ہیں لیکن ابھی سردی ہیں تو سردیوں میں آپ جس طرح کا میں نے آپ کو کھڑا دکھایا اسی طرح کا کھڑا ہو تو اس میں بند کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی تو بس یہ شیئر کرنا تھا اور یہ وائٹ کا میرے پاس بچوں میں سے جو دو فیم از آپ کو دکھایا ان کے ساتھ یہ میل میں نے رکھا ہوا ہے یہ میں نے سیل نہیں کیا تو یہ ایک وائٹ کا میل ہے میرے پاس اور وہ والی دو فیم میل ہیں اور ایک بڑا پیارہ وائٹ کا تو یہ جو ہے میں نے رکھے ہیں اپنے لئے تو یہ وائٹ کا میل ہے جو بڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس طرح کا اب یہ سب بریٹ کے لئے ریڈی ہیں جگہ وغیرہ بنا رہی ہیں اور کراس ہو رہے ہیں تو اب جو بریٹ کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بس یہی کچھ تھا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے دی مجھے دیں اجازت اوکے اللہ حافظ